منچنا آباد میں تحریک انصاف حلقہ پی پی 237 امیدوار میاں سلمان اکرم کی جانب سے انصاف ہاؤس کا افتتاہ کر دیا گیا مزید جانتے ہیں مقصو شریف کی اس ریپورٹ میں جی بالکل حلقہ پی پی 237 منچنا آباد میں تحریک انصاف سلمان اکرم گدوکہ کی جانب سے جو ہے انصاف ہاؤس کا انقاط کر دیا گیا ہے انصاف ہاؤس بنانے کا مقصد عوام کو یہاں پر رلیف دینا ہے عوام الناس کے مسائل کو سننے کے لئے یہاں پر تحریک انصاف کے امیدوار یہاں پر چوبیس گھنٹے اپنے فرائز انجام دیں گے منچنا آباد سیٹی کے اندر یہ پہلا اقدام ہے کہ یہاں پر انصاف ہاؤس کا انقاط کیا گیا ہے حلقہ پی پی 237 پر امیدوار تحریک انصاف میاں سلمان گدوکہ کی جانب سے یہاں پر یہ ایک انصاف ہاؤس کا انقاط کیا گیا ہے جس میں زلائی اور تحصیل قیادت کی جانب سے یہاں پر شمولیت کی گئی ہے آج افتتائی تقریب کے بعد پریس کانفرنس بھی کی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں انصاف ہاؤس کی بریادتی گئی ہے منچنا آباد میں اس کا صرف اور صرف ایک ایجنڈہ ہے کہ جو پاکستان طریقہ انصاف کے کارکن ہیں اور جو لوگ پاکستان طریقہ انصاف سے محبت کرتے ہیں ان کو ایک پلیٹفرم فرام کیا جائے جہاں پہ وہ انصاف کے لئے آ سکے جہاں پہ انصاف ہر کسی کو یقصہ براہ دے آپ کو یاد ہوگا جو پچھلے زمنی لیکشن تھا اس میں میں معلوم نہیں تھا کہ لوٹا کون ہونے والے ہیں جیسے لوٹے اقدم ہو گئے ویسے آفس پہ اقدم کھل گیا ہے حلکہ پی پی 237 میں انصاف ہاؤس کے انقاض کے بعد میاں سلمان اکرم گدوگا کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف کے چاہنے والوں کو یہاں پر ہر سہولیات میسر کی جائے گی زلی کے عادت میں سید ندیم زبانشاہ میڈم اجاز فاطمہ اور تحصیل کے عادت میز محمد افتحار وٹو ایڈوکیٹ کے علاوہ سیاسی اور سواجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی